جو لوگ کہتے ہیں ان کا ٹینٹ لانگ لاسٹنگ ہونا چاہیے وہ آ جائیں جی ادھر انہوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور پورا دیکھنا ہے اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں اتف نازم اور آج آپ لوگوں کے لیے لے کے آئیوں جی ریویو ویڈیو ایشا ارگینک لپس اور چیکس ٹینٹ کی اور ان کے پاس ٹو شیڈز ہیں ان دونوں شیڈز کو میں نے آپ لوگوں کو باری باری ڈسکرائب کرنا ہے یہ ورث بائنگ ہے کہ نہیں یہ بھی بتاؤں گی میرا فیوریڈ ان میں سے کون سا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی آپ لوگوں کو کون سا پرچیز کرنا چاہیے یہ بھی بتاؤں گی تو آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں تب سے پہلے میں بات کروں گی جی ان کے ریڈش ٹینٹ کی اس ٹینٹ کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو اگر آپ ڈارک لگانا چاہیں تو ڈارک بھی لگا سکتے ہیں لائٹ لگانا چاہیں تو لائٹ بھی لگا سکتے ہیں وان ٹو ٹو ڈروپس آپ نے اپنی سکین پر اپلائے کرنے ہیں انگریڈینٹس میں ایکوا ایلو ویرا ایوکاڈو ایکسٹریکٹ یعنی تمام اورگینک پروڈکٹس اس میں جو ہیں انگریڈینٹس انکلیوٹ کیے گئے ہیں یہ انگریڈینٹ آپ کی سکین کے لیے بلکل بھی ہامفل نہیں ہے لیکن اب بات کرتے ہیں جی یہ ٹینٹ سٹے کرے گا کے نہیں کرے گا لانگ داسٹنگ ہے یا نہیں ہے کیونکہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ 24 اور 7 یہ چلے گا یعنی 7 آرز تو آپ کا میکسیمم یہ نکالے گا ہی نکالے گا تو یہاں پہ میں چیک کر لیتی ہوں میں نے یہاں پہ لیا ہے اچھا میں پہلے آپ لوگوں کو ڈارک لگا کے دکھا رہی ہوں میں نے کونٹیٹی زیادہ لی ہے اور میں اس کو ہلکا سا بلینڈ کر رہی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ریڈش سا لک دے رہا ہے اور آپ اس کو جتنا بلینڈ کرتے جائیں گے یہ اتنا جو ہے وہ لائٹ ہوتا جائے گا لیکن یہاں پہ کیونکہ میں نے کونٹیٹی زیادہ لی ہوئی ہے تو یہ بہت زیادہ لائٹ نہیں ہوگا تو اگر کسی کو ریڈش ریڈش سے لپس پسند ہے تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ لوگوں کو اس کا سٹین بھی چیک کروانا ہے کہ اس کا سٹین رہتا ہے کہ نہیں رہتا یہ سیون آرز ورک کرے گا کہ نہیں کرے گا تو جناب یہ ہے جی ان کا ریڈش ٹینٹ جس کے ساتھ آپ پیچ ایفیکٹ بھی لے سکتے ہیں وہ ویڈیو کے لاسٹ میں بتاتی ہوں کہ کیسے جیسے جیسے یہ سکن میں ایڈجسٹ ہوتا جا رہا ہے اب دیکھیں یہ بلینڈیبل لگنے لگ گیا اب نیکس ہم بات کرتے ہیں ایشا اورگینک کے پنکش لپ اینڈ چیک ٹینٹ کی یہ ٹینٹ جو ہے بہت ہی پیارا اس کا شیڈ ہے یہاں پہ میں نے اس کا ون ڈڈروپ لے لیا ہے اب میں اس کو بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ون ڈڈروپ کیسا رہے گا اور اس کا کلر جو ہے وہ کیسا ہے اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں جیسے روز بیٹل کا کلر ہوتا ہے نا سیم اگزیکٹ وہی شیڈ ہے اس کا پنک کلر کا میرا فیوریٹ شیڈ اگر پوچھے کوئی کہ کون سا ہے تو وہ یہ پنک ٹینٹ جو ہے مجھے بہت پسند آیا ہے اور جو ریڈ ٹینٹ ہے جو لوگ ریڈ کو پسند کرتے ہیں وہ ان کا ریڈ ٹینٹ لے سکتے ہیں اور یہ پنک ٹینٹ جو ہے نیوڈ لک دینے کے لیے بہت ہی زبردست ہے پنک کو اگر آپ تھوڑا سا ڈارک بھی کریں گے تو یہ اتنا زیادہ ڈارک نہیں ہوگا جتنا آپ لوگوں کو ریڈ والا ڈارک نظر آ رہا ہے پنک کلر اگر کوئی نیچرل لک چاہتا ہے تو وہ پنک والا ٹینٹ لیں اگر کوئی ہاش سی لک چاہتا ہے یا ریڈش لپس جو ہیں ان کو پسند ہیں تو وہ ریڈ والا ٹینٹ لے سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو ان کا سٹین بھی چیک کروا دیتی ہوں ویسے تو آپ نے فنگر پر دیکھ لیا ہے کہ سٹین جو ہے وہ اس کا کتنا سٹرونگ ہے تو یہاں پہ آپ سٹین چیک کر لیں صرف میں نے یہاں پہ 30 سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے اپنی سکین پہ اور اس کے بعد میں نے اس کو ریموو کر دینا ہے تو سکین پہ یہ سٹین چھوڑتا ہے کہ نہیں چلے یہ دیکھتے ہیں تو جناب یہ میں نے پہلا والا صاف کیا تو آپ دیکھیں کہ سکین پہ جو ہے وہ سٹین ہے اور دوسرا بھی صاف کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا مطلب کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے اور جب آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ تمام دن آپ کے فیس پہ رہے گا پنک والا جو ہے وہ میرا فیوریٹ شیڈ ہے تمام سکین ٹائپ والے اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آئل بالکل بھی نہیں ہے اور جناب اس کو آپ نے لگاتے ہی بلینڈ کرنا ہے آپ دیکھیں جیسے جیسے ٹائم گزر ہے سکین کے ساتھ بہت اچھی ایجسٹ ہو گئے ہیں دونوں شیڈ اب میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ یہ جو ریڈ والا ٹینٹ ہے یہ لائٹ ہو کے کیسا کلر دے گا تو جناب اس کا یہ شیڈ ہوگا اب یہ آپ کے سامنے ہے تو جی اگر آپ پیچ کلر پسند کرتے ہیں تو جناب یہ دیکھ لیں یہ کتنا خوبصورت پیچ کلر ہے اور وہ کتنا خوبصورت پنک کلر ہے روز پیٹلز کا تو میری ریکمینڈیشن جو ہے وہ پنک کلر ہے لوگ وارٹر پروف لانگ لاسٹنگ پروڈکٹس چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست پروڈکٹ ہے اور جناب اس کی پرائس جو ہے وہ 385 روپیز ہے اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو پرچیز کر سکتے ہیں لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی دونوں ہی بہت خوبصورت شیڈ ہیں جو آپ کو پسند آیا ہے وہ آپ آرڈر کر لیں اور ان کو یوز کریں اس کے ساتھ آپ کمپلیٹ ایک بلش آن بھی لگا سکتے ہیں اور لپس پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی حامفل پروڈکٹ سے نہیں بنا ہوا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ